نون لیگ نے بھی صدارتی آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا احسن اقبال کہتے ہیں دو تہائی اکثریت نہ ہونے پر آرڈیننس کا اجرا جہالت کی انتہا ہے یہ عدالت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران نیازی اپنے دوستوں کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں عوام ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے پاکستان کا آئین فرنڈز آف عمران خان کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا امید ہے عدالت صدارتی ریفرنس کو واپس کر دے گی ریفرنس عدالت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے پیپلز پارٹی کا صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ چیر میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سیکرٹری جنرل نیئر حسین بخاری کو ٹیلی فون ریفرنس اور آرڈیننس کے معاملے پر مشاورت سیکرٹری جنرل نیئر حسین بخاری کہتے ہیں اوپن بیلڈز سے متعلق آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے آرڈیننس کے خلاف ہر قانونی اور آئینی راستہ اختیار کریں گے حیدر آباد میں پی ڈی ایم آج پاور شو کرے گی پنڈال سجا دیا گیا جلسہ گاہ میں شرکت کے لیے دیگر شہروں سے بھی کارکنوں کے آمد جاری شہر کی مختلف شہروں کو پارٹی جھنڈوں اور قائدین کی تصاویر سے سجا دیا گیا جلسے سے بلاول بھٹو زرداری اور دیگر اہم رہنما خطاب کریں گے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پی ڈی ایم کے مفادات ایک طرف ہیں اور ان کی سیاست دوسری طرف ہے دونوں جماعتیں اوپن ووٹنگ کا مطالبہ کرتے رہے ہیں پیپرز پارٹی اور نون لیگ اوپن ووٹنگ کا مطالبہ کرتے رہے ہیں دونوں جماعتیں آج بھی کرپ پریکٹیسز کو تحافظ دینا چاہتے ہیں اوپوزیشن کنفیوزن کا شکار ہے ایک طرف کہتی ہے اوپن بیلٹنگ پر انہیں ووٹ ملیں گے دوسری طرف کہتی ہے کہ ہم کوٹ میں جائیں گے پیپرز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں سیلیکٹڈ حکومت کی کارکردگی سے عوام پریشان ہیں لوگ اب تبدیلی چاہتی ہیں سینل الیکشن کے لیے درخواستیں محصول ہو رہی ہیں سینل الیکشن کے لیے درخواستوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے گوونر پنجاب چودری سرور کہتی ہیں اوپوزیشن جتنے مرضی لانگ مارچ کر لے مٹرم الیکشن نہیں ہوں گے اوپوزیشن کے درجنوں لانگ مارچ سے بھی الیکشن دو ہزار تیس میں ہی ہوں گے اوپوزیشن ہارس ٹریڈنگ کا تسلسل اور اہم خاتمہ چاہتے ہیں سینل انتخابات کے لیے آرڈینس قومی امنگوں کی ترجمانی ہے ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے سے جمہوریت مضبوط ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ اور کچہری کی تمام عدالتیں آج بند رہیں گی چیف جرسٹس ادھر مناللہ کے حکم پر آج کے تمام کیسز کی کاؤز لسٹ منسوخ کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تشدد اور توڑ پوڑ کرنے والے مکلہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا فیصلہ دوسری جانب حملے میں ملوث تین سو وکلہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ان میں سے بائیس وکلہ کو نامزد کرتے ہوئے دہشتگردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں وکلہ کے لائسنس موطل کرنے کے لیے بار کانسل کو ریفرنس ارسال اعتصاب عدالت سلام آباد میں ال ان جی ریفرنس کی سماد بغیر کاروائی ملتوی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں آج عدالتیں بھی غیر محفوظ ہیں ملک کی عدالتوں کی دروازے بھی بند ہو گئے ہیں عدالتوں میں جو کیسز ہیں جو فیصلے ہیں پوری دنیا جانتی ہے جب ملک میں آئین و قانون اور عدالتوں کا یہ حال ہوگا تو بڑی نائنصافی ہوگی ملک کے حکمرانوں کو آئین و قانون کی کوئی پرواہ نہیں لیزی آئی ایس پی آر کہتے ہیں فوج کا سیاست سے تعلق نہیں تو پھر جو ملک میں ہو رہا ہے دو ہزار اٹھارہ میں جو ہوا اس کی ذمہ داری کس کی ہے اعتصاب عدالت لاہور میں رمضان شگر میل ریفرنس کی سماد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشن ریمانڈ میں توسی چوبیس فروری کو دوبارہ تلبی عدالت نے نیب کے گواہوں کے بیانات قلم بند کرانے کے لیے تلب کر لیا دوران سماعت لیگی رہنما تاہر خلیل سندو کی نیب پروسیکیوٹر سے تل کلامی جس پر شہباز شریف نے بھری عدالت میں معافی مانگ دی الیکشن کمیشن میں واقعی وزیر پیسل باوڈا ناہلی کیس کی سماد امن ترقی اور پارٹی کی جانب نزاکت عباسی پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں پیشنا ہونے پر وفاقی وزیر پیسل باوڈا کو پچاس ہزار اوپے جرمانہ الیکشن کمیشن نے چوبیس فروری کو وفاقی وزیر پیسل باوڈا کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور محمد علی صدپارہ اور دونوں غیر ملک کی کوہ پیماوں کی تلاشی جاری لاپتہ کوہ پیماوں میں محمد علی صدپارہ اس لینڈ کے جونس نوری اور چیلی کے جے پی موہر شامل تینوں کوہ پیماوں کا آخری بار رابطہ اٹھ ہزار دو سو میٹر بلندی سے ہوا تھا سرچ اوپریشن میں آج دو مقامے کوہ پیما حصہ لے رہے موسیقی